ویکنڈ سوالوں کا انت آپ کے سوال سرشری کے جواب کیا نمرتہ کمزوری ہے نمرتہ کمزوری ہے یدی وہ اجیان اور آسکتی سے آئی ہے اجیان یدی اس کا پتا جی ہے آسکتی یدی اس کی ماں ہے تو نمرتہ کمزوری ہے اور یدی اس کا پتا جی آتما نیانترن ہے اور اس کی ماں سمجھ ہے تو وہ شکتی ہے تو کس بات سے ڈیسائیڈ ہوگا نمرتہ کس گھر سے آئی ہے کس گھر سے آپ کے پاس نمرتہ آئی ہے تو ایک ہی شبد آپ سوال پوچھوگی اچھا ہے کہ برا تو کیا بتایا جائے گا اس کے پیچھے کیا بھاونہ ہے وہاں بتاتی ہے تو دوسرے کی بھاونہ آپ سمجھ پاؤ اور نہ سمجھ پاؤ اور اپنی بھاونہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ سامنے والے کو ہاتھ جوڑتے ہو تو اپنے آپ سے پوچھنا ڈر کی وجہ سے ہاتھ جوڑے اور میرا کام کر دے گا نہیں تو کرے گا مرسکہ لگانا ہوگا اور نہیں کیا تو میرا یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا مجھے مارے گا تو لوگ نمرتہ سے ویہوار کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں لوگوں کو آپ نے کہا اتنا تم نے کیوں نہیں کہا کچھ بھی نہیں نمرتہ سے رہنا چاہیے پریم پیارے سے رہنا چاہیے تو وہ اپنی کمزوری کو چھپا رہا ہے وہاں پر اس کی لالچ اس کو کمزور بنا رہی ہے جو لالچی ہے ان کو ہمیشہ کمزور ہو کر جینا پڑتا ہے جو اتیج سوارتی ہے انہیں ہمیشہ کمزور بن کر جینا پڑتا ہے جو دوسروں کے ووٹ پر جیتے ہیں ان کو کمزور بن کر جینا پڑتا ہے جن کا سکھ دوسروں پر نربر ہے ان کو کمزور بن کر جینا پڑتا ہے جہاں آتم نینترن ہے جہاں سمجھ ہے وہاں نمرتہ شکتی ہے سامنے والے کے سوال پر آپ جواب دے سکتے تھے مگر آپ نے نہیں دیا آپ اس کو ڈاٹ سکتے تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کو اس کے پاس پاور نہیں تھا آپ کے پاس پاور تھا پھر بھی آپ نے نمرتہ سے ویہوار کیا آپ کروز کرتے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا دیکھو آپ کروز کرتے تو سامنے والا بھی کروز کر کے آپ کو ڈاٹتا اس لئے آپ نے کروز نہیں کیا اس لئے آپ نے نمرتہ سے ویہوار کیا تو اس کا عرصہ ایسے زین ماسٹرز ہیں مارنے کے لئے جی تک کر رہا تھا میں سجگ تھا میرے اندر نفرت نہیں تھی میرے اندر دویش نہیں تھا تمہارے پرتی جیسے تمہیں تھوکا تو میرے اندر نفرت آگئی تو اب اس دشاہ میں میں لڑنا نہیں چاہتا وہ جھگ گیا اس کی نمرتہ کیسی ہے وہ شکتی ہے کہ کوئی پرسن اتنا سجگ ہے کہ ایک بھی ویچار نفرت کا آیا یعنی میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں وہ یدہ ہو رہی ہے تو اس کے کارن الگ ہے پرنسپل صدحان تو اس کے الگ ہے نفرت نہیں ہے تو وہاں بھی نمرتہ ہے وہاں بھی وہ جھگ گیا مگر بہت بڑا فرق ہے اور ایک نفرت اندر سے تو نفرت ہے باہر سے تو جھگ رہا ہے باہر سے نمرتہ کا ویہوار تو وہ نمرتہ کمزوری ہے تو یہ ہی آپ کو بتائے گا جب بھی آپ نمر ویہوار کر رہے ہو کہ اس کے پیچھے بہاونا کیا ہے نمرتہ کمزوری بن سکتی ہے یدھی اجیان ہے اجیان کیا ہے میں شریر ہوں اور یہ مجھے مار ڈالے گا جس کو کوئی مار نہیں سکتا اسے کیسے کوئی مار سکتا ہے جیزس کو مارنے والے لوگ نہیں جانتے وہاں کلیرٹی ہے اجیان نہیں ہے تو وہاں پر نمرتہ شکتی ہے جیزس نے انہیں کچھ نہیں کہا سولی پر چڑھانے دیا میرا نے زہر پی لیا سکرات نے زہر پی لیا منصور نے اپنی گردن کٹتے ہوئے دیکھی تو وہاں کمزوری نہیں تھی نمرتہ ماننے والے لوگ تو کہتے ہیں ارے آپ ایسا چمتکار کرو ایسا سب کو ختم کر ڈالو ایک ساتھ یہ کرو وہ کرو آپ کے بعد یہ شکتی ہے آپ کے بعد وہ شکتی ہے شکتی ہونے کے باوجود بھی نمرتہ کا ویہوار کیونکہ وہاں گیان ہے بچہ پتا جی کے سامنے کچھ پنگتیاں کہتا ہے تو پتا جی کو انڈرسٹینڈنگ ہے گیان ہے کہ بچہ جانتا نہیں ہے اس لئے ایسا بول رہا ہے تو وہ نمرتہ سے ویہوار کرتا ہے تو وہاں نمرتہ شکتی ہے کیونکہ سمجھ سے آئی ہے وہاں ماں سمجھ ہیں پتا جی آتما نیانترنہ ہے نفرت کا ویچار اٹھا اور اس یدہ نے ترنت ہاتھ روک دیا آتما نیانترنہ کیسی اوستہ میں جب یدہ وہ جیت رہا ہے اس مومنٹ پر بھی یدہ ہار رہا ہے کوئی انسان یا وہاں ٹیم ہار رہی ہے جس کے جیتنے کی کامنا وہ کر رہا تھا تو اب انسانوں کتنا گھسہ آ جاتا ہے ٹی وی توڑ دیتا ہے اور یہاں کیسا ہے یہاں نمرتہ شکتی ہے کیونکہ یہاں یہ سمجھ ہے کہ ہم کیوں جھک رہے ہیں تو سوال کا جواب سبھی کو مل گیا کہ نمرتہ یدی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں آتما نیانترنہ ہے آپ کے بس چناؤ تھا میں یہ کروں کیا کروں کمزوری کیا ہوتی ہے ہمارے بس چناؤ نہیں ہوتا اب یہ کرنا ہے اس نے گالی دینا اب مجھے گالی دینے ہی پڑے گی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اس نے نمرتہ سے بہوار کیا نا اب مجھے بھی نمرتہ سے بہوار کرنا پڑے گا چاہتا تو نہیں ہوں مگر سامنے والا بھی ایسے جھک رہا ہے تو مجھے جھکنا پڑے گا سامنے والا پاہ پڑھ رہا ہے ابھی رول ہے تو مجھے بھی پڑھنا پڑے گا تو یہ سمجھ نہیں ہے آتمنینترن نہیں ہے آتمنینترن میں آپ کو پتا ہے کب کیا پرتیسہ دینا چاہیے من کے کسی بھی پیٹن کے باوجود تو وہاں آتمنینترن ہے اور سمجھ سمجھ کہ ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے وشو میں کسی سے بھی ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اگر سمجھ ہے آپ جو ہیں آپ جو ہیں جو مان کر بیٹھے ہیں وہ تو ہمیشہ ڈرہا ہوا ہی رہے گا وہ فرجائل ہے وہ کمزور ہے وہ نازک ہے جہاں سمجھ ہے تو اس کو پتا ہے کر کر کے کیا کریں گے تو وہاں نمرتہ شکتی ہے اجیان میں تو اپنے آپ کو شریر مانے گا سامنے والے کو بھی شریر مانے گا اور آسکتی شریر کی ساتھ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانے تو میری یہ سویدہ چلی جائے گی تو سویدہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھوڑی پیسے ملنے والے ہیں وہ چھوڑ جائیں گے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا آسکتی ہے شریر کے ساتھ تو جھگنا ہی پڑے گا اس کو نمرتہ سے بیہار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ڈرہ ہوا ہے وہ کمزور ہے وہاں نمرتہ سمجھ سے نہیں آئی ہے جیسی پریشانی آئے گی اجیان ہوگا تو ڈر جائے گا انسان ارے میرا یہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو جلدی جھگ جائے گا نمرتہ سے بیہار کرے گا لوگوں کو بتائے گا میں کتنا نمر ہوں مرور نمرتہ سمجھ سے نہیں آئی ہے یہ باہر سے آپ پرکھ نہیں سکتے ایک ڈر کی وجہ سے جھکرا ایک آدر کی وجہ سے جھکرا ایک پریم کی وجہ سے جھکرا سب یہ ہاتھ جوڑ رہے مگر اندر کی باؤنا کتنی الگ ہے سرشری دوارہ دیا گیا یہ سندیش ساتھ ہی اپنے ابھی پرائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہیپی تھوٹس دیجیان اور سرشری دیجیان چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کیلئے بیل آئیکن کو دبائیں دھنڈیواد